آج کی اس پسچمی سپیتہ کو دیکھتے ہوئے ماں باپ کا سممان کرنا ہماری پیڑیاں بھولتی جا رہی ہیں لیکن یہاں آنے سے گھتا سننے سے بھاگبت سننے سے اچھے بچار سننے سے جرور ہم سب لوگوں کے ایک اندر اچھا بھاو آتا ہے اسی لیے ان بھاگبت کی پوری طرح سے پرمپرہ ہمارے بھوئیوں نے سنو کی تھی وہ نرند ترچلی آ رہا ہے جیسے ساستی مہودہ نے جو سنایا بتا رہے تھے بھگوان رام کو بنباس کیسے ہوا ایک دن پہلے تک راج گدی جو ملنے جا رہی تھی اور سب اسی ہر سو اللہ میں تھے کہ اگلے دن بھگوان سی رام کو پوری طرح سے راج گدی ملے گی اور راجہ بننے گے راجہ بن کے یہاں چھتھ کی جنتہ کے ساتھ نیائے کرنے کا کام کریں گے اس کے بعد جیسے ہی سبھی دیوی دیوتاؤں کو یہ معلوم بڑا بھگوان سی رام بسرو بھگوان کی افتار تھے اور باریک کلا سے افتار تھے ایک سکتی تھی جنہیں جو یہاں دھرم کو ختم کرنے کا کام راجہ سے لوگ کر رہے تھے دھرم کے بپریت کام کر رہے تھے اور ایسے سادو سند مہاتمہ سب انہیں کے بیعے سے پریشان تھے راجہ سے کی بیعے سے تو ان دیوی دیوتاؤں نے سوچا یہ کیسے ادھار ہوگا ہم لوگوں کا راجہ سے دنوں دن یہ پریشان کرتے رہیں گے جب تیرتا یوں میں یہ حالت تھی تو سب لوگوں نے پوری طرح سے آرادنا کی بھگوان سے جب آرادنا کی تو دیوی مانے سرستی دیوی نے سب لوگوں نے مل کر اس طرح کا بیچار بنایا کہ ہر حالت میں کیکی کی بدھی پر بیٹھ کر نیڑے اپنا بدلوانا بہت ضروری ہے یہ نیڑے نہیں بدلا گیا تو ہم لوگ راجہ سے لوگوں کی دورہ ہمیشہ افمان برداست کرتے رہیں گے اور دھرم کی سنسکرتی سے جمین ہماری بہین ہو جائے گی تو اگلے دن جیسے ہی نیڑے انہوں نے سنایا کہ کہیں نے بھگوان سی رام کو بنباز دیا جائے گا سب لوگ چونگ گئے اس کو نیڑے کو دیکھ کر لیکن دیوی دیوتاؤں کی پوری طرح سے بیچار تھے کہ بھگوان سی رام جب بن میں جائیں گے تب ہی راجہ سے لوگوں کو مار پائیں گے راجہ سے لوگوں کو مار پائیں گے تب ہی ہم سب لوگوں کا اقدار ہوگا جب بن میں گئے سیتا کو کسی تر